اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیات سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بولا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اببا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَئِهِ دَفْنَ تَيَّهَا تَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرْنِي عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَانِي يَحِجَدْ فَإِنْ أَتْمَنْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهِ اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کرے ہاں اگر آپ دس سال پورے کرے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کہے میں یہ ہرگیز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کا منظر ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَ الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان بختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادت ہی نہ ہو ہم یہ تو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گوا اور کارساز ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجْلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ آنَسَ مِن جَانِبِ تُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارٌ لَعَلِّ اِنِّي آنَسْتُ نَارٌ لَعَلِّهِ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ زَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَفْطَلُونَ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہے تور کی طرف آگ دیکھی اپنے بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں فلما اتاها نودیا موسیقا 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 بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کی نارے کے درخت میں سے آواز دی گئی کہ اے موسیقا یقینا میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار موسیقا موسیقا الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ہر لفظ کے دلاوت کی حلاوت ہمارے سینوں میں منتقل کر دیں اور زبان سے ٹرانسفر ہو کے وہ قلوب میں اتر جائے اور قلوب سے ٹرانسفر ہو کے وہ ہماری روحوں میں اتر جائے اور روحوں میں اتر کے ہماری شخصیت ہماری پرسنالٹی کا ہی ٹرانسفرمیشن ہو جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالی جس سے اللہ راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کی صبح صبح بارک اللہ فیکم عشر مغفرت انیس و روزہ اللہ کا کرم احسان اللہ نے ہمیں با حیات با سلامت روزے رکھنے کی توفیق دی اور ایک بڑا سفر ہم نے تیہ کر لیا ہے رمضان کا کل جمعہ بھی تھا مجھے یاد نہیں رہا ورنہ دو چار ہم جملے دعا کے بھی کر لیتے تھے خیر انشاءاللہ پھر کریں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سکرین شیئر کر رہی ہوں تب تک آپ جلدی جلدی اچھا مجھے بتائیے کوئی سمری دینا چاہے گا بہت شورٹ میں نا کیونکہ ہمارا پاس ٹائم کم ہے کوئی بہن ہماری سمرائز کرنا چاہیں گے اوکے بنتے محمد عمران بارک اللہ حفیق شیئر یہ فرس کم کون تھے بنتے محمد عمران میں آپ کا انمیوٹ کا ایکسیز دیجئے ان کو میں تب تک سکرین شیئر کروں محمد عمران بارک اللہ حفیق سمرائز کرنا چاہے گا سمرائز کرنا چاہے گا سمرائز کرنا چاہے گا سمرائز کرنا چاہے گا محمد عمران بارک اللہ حفیق سمرائز کرنا چاہے گا اور اس کے سsych کا لگا سمرائز کرنا چاہے گا سمرائز کرنا چاہے گا سمرائز کرنا چاہے گا محمد عمران بارک اللہ حفیق کی طور پر آجان ہوئی اور یہ جب پہنچہ آجانا ہے میں ہجورت کی بھی محمد دیئے بیٹے آپ تھوڑا سا اس رینج میں آ جائے گے تو اچھا رہے گا بتا نہیں آپ کی ووئیس تھوڑی لو ہی لگ رہی ہے توی بھی آ رہی ہے بیٹے آ رہی ہے آواز ہے برابر بریک نہیں ہو رہی ہے لیکن لو ہے بہت یا تو اس پیکر کا کچھ اشیو ہو رہا ہے مائک یا تو اگر اگر ہیڈ فون لگایا ہے تو وہ نکال لیجئے ہاں جلدی سے بٹا سٹارٹ کیجئے ہم نے سورا قصص کا تعالف دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کہ مکھی دور میں نازل رہی ہے ایداد پاریس کا بیس ہے اور یہ جب نازل ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے نکل چکھے تھے اور بہت کمین بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ چھوڑکن کو جانا پڑا جہاں پر انہوں نے بسپن گزارا تھا جب زبریل علیہ السلام آیا اور کہا کہ آپ گمزین ہیں تو انہوں نے اسی آیت میں آگے ایکی سورے میں آیت ہے کہ انہوں نے اقراض ہے لیکل قرآن والراد کہ ہم جن کو راپس پہنچا دیں گے یعنی اس میں فتح مکہ کی بھی خوشکبری ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ در قصہ ہے اور امی موسیٰ اخت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑھا اور قرآن کا حامان کا اس کا قصہ ہے اور اس میں جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہوئی صلی اللہ علیہ السلام کو کہ جو پچھلے نبی ہیں ان پر بھی ایسے واقعات ہوا گئے مطلب ہم بہت گمزی تھے تو وہ بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ جو پچھلے نبی تو ان پر بھی ایسے ہیں تو ہوتے تھے ان پر بھی ایسی آسمائی شوتی تھی تسلی دے رہے ایمان نالوں کو اور خضور صلی اللہ علیہ السلام کو اور اس سویت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر بھی روشن دا جائے کہ ایسے سال اور تسلی کے واقعے کہ وہ کیسے کھنا رہے ہیں اس میں رسالت میں بھی روشن ہوا دی گئی ہے آنے والے زمانے تو مسلمان نے ان کو بھی آگاہ کر رہے کہ تمہارے باتیں بھی بہت ریلیٹ کریں کہ آج کے زمانے سے کیسے وہ ریلیٹ ہو رہی ہے اور اس میں قیامت کی بھی کچھ مناظر ہے اور اسی طرح سے تو امی موسیٰ اخت مسلمان کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی کہتا ہے ہم نے یہ کل جو سکھا وہ اور اللہ پر توقل کہ کیسا امتحان تھا امی موسیٰ کو کہ محبت بیٹے کو چھوڑ دے اللہ پر توقل کہ کیسا امتحان تھا وہ سارے مبادے کی تھی اور اخت مسلمان نے قیدار پڑھا تھا کہ وہ کتنی انٹریجنٹ اس موقت تھی اور دیٹرمینایشن پاور اور ایک اتنا تھا کہ وہ انہوں نے کس طرح سے ہندل کیا سچویشن کو یہ بتایا سامنے بارک اللہ حفیق اللہ مزید فزید اللہم علم اللہم علم کتاب والحکم بہت اچھے بٹا تو بہت شورٹلی اور سویٹلی گئی ہے بنت محمد اور ایسے بھی ٹائم کم ہوتا ہے تو بہت ڈیٹیل تو نہیں چاہ سکتے لیکن سکرین میں نے آپ کو شو کی تھی اور اسے بہت کچھ آپ کو اندازہ ہوا گا ہم نے دیکھا کہ سبحان اللہ سورة الخصص کا انٹرڈکشن ہم نے دیکھا مختصر اور اس کا کیوں کس وجہ سے سبب نزول یا شان نزول اس کا ہم نے دیکھا الحمدللہ الحمدللہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف واقعہ بتایا بلکہ اس کے ذریعے سے کئی سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے نزول سے کئی سارے کام لیے یعنی اس وقت جو ہوا تھا وہ حالات ہمیں بتائیں پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں تسلی کا سامان پھر صحابہ اکرام کے لیے اس میں تسلی پھر اس وقت کے کفار قریش قریش مکہ ان کے لیے زجر ان پہ تنبی ان کو ڈانٹ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام ہوتا ہے دیکھو فیرون اور قارون کا کیا ہو رہا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلیل ہو رہی ہے توحید کی باتیں ہو رہی آخرت کی باتیں ہو رہی توقعیات دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے مانگنے کا طریقہ اور صلیقہ سکھا جا رہا ہے عورتیں جب امپاور ہو جاتی ہیں ایمان سے جب وہ ایمان اور یقین جب ان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ سنف نازک سنف آہن بن جاتی ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کمزور مخلوق ہے اللہ کی لیکن یہی البندی خدا جب اللہ اس کو توقع دے دیتا ہے تو وہ توفانوں سے لڑ جانے کا حصلہ رکھتی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی باتیں بتا کر اس زمانے میں جب وحی اتر رہی تھی لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی سمجھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سچے رسول اور نبی ہے کہ وہ تو نبی امی ہے وہ اتنے سو سال پہلے کے واقعات جونکہ تو جیسے کہ تیسے کیسے سنا سکتے ہیں تو یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک واقعے سے ہم سبق لیں گے اور آج بھی بہت اہم باتیں ہم کرنے والے کل وقت کی تنگی کی وجہ سے امی موسیٰ کی باتیں اور ہلکے ہلکے انداز میں ہم نے لے لی تھی دو خواتین کا کردار ہمیں نظر آیا تھا اچھا ایک کہاں تک ہماری سٹوری لائن کہاں تک گئی اللہ تعالیٰ نے کہاں تک بتائی وہ سمجھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس زمانے میں جب فرعون نے چاروں طرف یہ اعلان کر دیا تھا کر رکھا تھا اور چاروں طرف تباہی مچی ہوئی تھی بربادی مچی ہوئی تھی قتل و گارت گری ہو رہی تھی جیسے آج فلسطین پہ ہو رہی ہے بچوں کو خاص طور پر لڑکوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا اور ان کو قتل کیا جا رہا تھا بہت سارے اس کے مفاد تھے اس کے اندر سیاسی پولیٹیکل بھی اس کی پولیسیز تھی مین ایشیوز سے دھیان بٹکانا چاہ رہا تھا اور اور اپنی پبلک پر اپنی چھاپ بٹھانا چاہ رہا تھا آج کل بھی جو اسرائیل ہیں بتا رہے جو بائیڈن جو بن کے بیٹھا ہے آج کفرعون وہاں بھی الیکشن ہونے والے اور یہ لوگ بس یہی سٹریٹیجیز ان کی ہوتی ہیں تو ظلم سے یہ لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سارا کے سارا تختہ کس طریقے سے پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہی مستضعفین جو کمزور ہیں ان کو زمین پر ایسا ٹکانہ دیتے ہیں ایسا قرار دیتے ہیں کہ پھر یہی ائمہ بن کے اُبرتے ہیں اور یہی امام بن جاتے ہیں لیڈرز بن جاتے ہیں وقت کے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دیتے ہیں تو ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا اسی سال میں پیدا ہوئے جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی بڑی حفاظت کی کسی کو کانو کان خبر نہیں لگی جب وضع حمل ہو گیا تو بڑی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بڑی مضبوطی اتار دی اور خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں حینہ یہ الہام کیا یعنی گیب سے اپنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی الہام کے معنی امی موسیٰ کے دل میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی مدر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دل میں کہ اس کو بھی دودھ پلاتے رہنا اور جب تم کو لگے ڈر کہ آ جائیں گے کافر مشریک تو پھر اس کو جو ہے ایک صندوق میں ڈال کر ریور نائل جو دریائے نیل تھی اس کے اندر آپ چھوڑ دینا ساحل سے اور اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ بلکل گھبرانہ نہیں ہے بلکل پریشان نہیں ہونا don't be sad ہرگز بھی گمگین نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ انکریب اس کو تجھے واپس لوٹائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ اور حصیف لوٹائیں گے اچھا یہ بھی اشارہ دیا سورہ تاہا کی آیاتوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نے اپنی خاص محبتیں اتار دی ہیں جو اس کو دیکھیں گا اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی وہ اس سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ انکریب اس کو تیرے پاس لوٹائیں گے اور نہ صرف لوٹائیں گے بلکہ یہ وقت کا رسول بننے والا ہے وقت کا نبی بننے والا ہے یہ ساری تسلیح اللہ تعالیٰ نے دی پھر بھی ماں تو ماں ہوتی کپ کپاتے ہاتھ سے کیسے انہوں نے ڈالا ہوں گا چھوڑا ہوں گا سبحان اللہ لیکن توقل کی تھاکت دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے دل میں ان کا جو دل ہے گم سے بھر گیا جب انہوں نے ڈال تو دیا امٹینس وہ فیل کرنے لگی فارغہ دل میں دل جو ہے خالی محسوس کرنے لگی بیٹھا جا رہا ہے دل ماں کے دل ایک سینے میں اٹھن ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اور درد سے دل بھرا ہوا ہے کہ بچہ کہا جائے گا لیکن اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ صندوق بہتے ہوئے کہاں گئی جلدی جلدی آپ چیٹ باکس میں میرے ساتھ بنے رہیے اور تاکہ ہم سب ایک ہی ساتھ ایک ہی فلو میں آگے بڑے وہ نہر چل رہی تھی شاہی محل کی طرف گئی کس کو لگایا تھا امہ موسیٰ نے دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو بہت مختصر الفاظ میں بیٹی سے کہاں اللہ کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے کہ دل میں ان کے جو ہے کتنی تکلیف تھی اتنا درد تھا بچے کی جدائی بچوں سے محبت ہوتی لیکن اس بچے سے خاص محبت تھی کیونکہ اللہ نے محبت زیادہ ڈالی ہوئی تھی ان بچے کے اوپر تو دل میں تکلیف تو ہے لیکن امپاور کر رہی ہے سٹرینٹن کر رہی ہے دل کو توقل کی طاقت تو عزیز مہو پیری بہنوں ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ گبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ہے اللہ پہ توقل رکھنا ہے ہم ایمان والے ہیں نا ایمان والے ہیں اللہ تعالی زائنی کرتے ہیں انشاءاللہ ایمان والوں کو ہے نا تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے اللہ پہ یقین رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے پھر اللہ نے کیا کیا سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو لوٹایا عزیز موسیٰ علیہ السلام کے امی کیسی زبردست خاتون تھی ہم دیکھ رہے آگے کتنی زہانت تھی اور یہی زہانت ان کی بچی میں بھی جلبتی ہے کیا ہوا کہ وہ صندوق جب پہنچا ہے اور جب پیچھے سے خاموشی سے دیکھ رہی ہے بہن دیکھو جب وہ گیا صندوق شاہی محل میں تو اس کو اٹھا لیا گیا فیرون کے فیرون والوں نے اس کو اٹھایا جو وہاں کے لوگ موجود تھے یا اس کی باندیا جو تھی فیرون کی بیوی کی وہ جو وہاں موجود تھی انہیں صندوق اٹھائی جب لاکہ دیکھا گیا تو کیا کہ دیکھا کہ اس میں تو بچہ ہیں تو اللہ دلہ کہہ رہے ہیں کہ فیرون اور حامان کونے وزیر ہے فیرون کا اس وقت جو وزیر تھا فیرون کا اس کا نام حامان تھا وہ بھی وہی تھا سیم ویسے ہی جلالات قسم کا ویسی ظالم اور اسی کے انڈر یہ ساری جو ہے پروسس چل رہی تھی بچوں کے قتل کرنے کی اور ان کے لشکر یہ سب کے سب انہوں نے اٹھا تو لیا ہاں ان کو نہیں پتا انہوں نے کس کو اٹھایا ہے جس کے قتل کے انتظام ہو رہے ہیں اسی کو اٹھایا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں اللہ دلہ پہنچا رہے ہیں اب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے بہن چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے سب چیز اپنے بھائی کو فالو بھی کر رہی تھی اور سبحان اللہ آگے بھی بڑھ رہی تھی اور بالکل کوئی تاثر نہیں دی رہی جیسے کوئی انجان ہو ذرا بھی کوئی ایسے احساس نہیں ہونے دی رہی کہ کون ہے کہاں سے آئی ہے یا کس کو فالو کر رہی کچھ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے چل رہی تھی کہ وہ لوگ سمجھے ہی نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس کے طرف اشارہ کیا ہے اب دیکھئے وہ بچہ گیا ہے فیرون کی بیوی کی گود میں اور فیرون بھی وہیں پر تہل رہا تھا اس نے کھول کے دیکھا ہے تو سبحان اللہ آکھے تھنڈی ہو گئی کلیجے تھمے تھنڈا کو تر گئی کہاں یہ تو ہمارے لئے کچھ خاص انتظام ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا اور یہ ہو سکتا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گی ہم نے دیکھا تھا فیرون نے کہا تھا کہ جا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گی میرا اس سے کوئی لے نہ دہنے پکڑو اس کو بچے کو یہ کہاں سے آیا ہم کو کیا پتا ہم نے تو یہاں پہ قتل کا تو اس نے کہا لا تختلو اس کو مت قتل کرنا اس کو مت قتل کرنا آگے آیتے ہیں نا تو اللہ آگے بیوی کی بات ماننا پڑی اور سارے شہر میں یہ اعلان کا کیا گیا کہ بچے کو اب لے تو لیا گیا ہے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے دائیوں کو بلو تو دیکھیں بھئی فیرون ہی کے محل میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو پہنچایا اور وہ سمجھ بھی نہیں پائے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالی کی یہی شان ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ دو چار چیزیں جو کل چھوٹی ویتے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ماں نے ماں کا کردار ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کی جو دل کے خالی پن کی کیفیت اللہ نے کیوں بتائی اللہ تعالی کوئی چیز ایسی نہیں بتاتے اللہ تعالی اس لئے بتا رہے ہیں کہ گریف جو ایکسٹریم گریف اور سورو کی جب کیفیت ہوتی ہے تو یہ ہر انسان کے لئے it is perfectly normal یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی نبی کی ماں کو بھی یہ ہو رہا ہے تو ہم کو اگر اس قسم کا کوئی problem ہو رہی ہے یا اداسی آ رہی ہے یا ہم پریشان ہو رہے ہیں کسی وجہ سے depression آ رہا ہے اپنے اس سیشن ہوا تھا نا workshop میں کبھی مایوس نہ ہونا اللہ تعالی بتا رہے کہ اداسی آتی ہے لیکن وہی اداسی میں اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت انسان کو طاقت دے جاتی ہے اللہ کو پہچاننا کہ وہ الولی ہے وہ ہمارا protective friend ہے ہمارا protection کرنے والا ہے ان نور ہے وہ ہمارے لئے dark میں اگر ہم فسے ہیں کہیں پر اندھیروں میں فسے ہیں ظلمات میں تو ہمارے لئے وہ light ہے روشنی ہے وہ اگر ہم struct ہے چاروں طرف سے دروازے بند ہے تو he's an opener وہ الفتہ ہے دروازے کھولنے والا ہے تو یہ سب ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس sentence یہاں پہ کہا ہے میں موسیٰ نے اس کو میں یہاں پہ highlight کرنا چاہ رہی ہوں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِمْ اپنی بیٹی سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے انہوں نے کیا کہا کسی ہے کیا کہا کہ بچی اس بچے کیا کہ کسی ہیں یعنی اس کو follow کرو اس کے پیچھے جاؤ اس کا سراغ لگاؤ یعنی اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور وہ بچے کو دور سے دیکھ رہی تھی لیکن یہ لوگ نہیں تھے تو یہ کسی ہی یہ اکیلے اس لفظ سے اتنے سارے نکتے لکلتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سبحان اللہ اس لفظ سے ہمیں ایک پیرنٹ کو کیسے ہونا چاہیے اور بچے کو کیسے ہونا چاہیے یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کریم میں ایک بیلنس اپروچ ہوتا ہے بچے کو بھی کیسے ہونا چاہیے وہ بھی سمجھاتا ہے جیسے ہم نے سوری یوسف میں دیکھا تھا کہ یوسف اسلام کیسے آکے کہہ رہے تھے یا ابتی ہے میرے پیارے اببو بڑا دب اور اببو بھی کیسے کہہ رہے تھے نا ریسپیکٹ بچے کے لیے تو ویسے ہی یہاں دیکھیں بچی نے ایک لفظ بچی سے صرف ایک لفظ کہا اور بچی ساری بات سمجھ گئے تو پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ بچے سب سے پہلے اچھا چلے بچوں کو کیا کرنا ہے ماں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا بچے کو بھائی کو فالو کرنا بس اتنی بات پہ بیٹی سمجھ گئے ماں کی انسٹرکشن کو فالو کیا برابر عبے کیا یہ نہیں کہا ممہ آپ دیکھتو رہی ہیں کیا حالات ہے وہاں ایسے میں آپ مجھے کہاں بیج رہی ہیں نہیں بابا میں نہیں جاؤں گی پہلے تو آپ ڈالی کیوں رہی ہیں وہ بھی امی موسیٰ کی بیٹی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی سبحان اللہ انہوں نے ذرا بھی چوچرانی کی اورنا اللہ تعالیٰ تو ایک ایک بات بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ پیچھے سے دیکھ جا رہی تھی انہوں نے اس کو نہیں دیکھا اتنی اتنی بات اللہ پاک نے یہاں پہ بتائی تو ماں باپ کے کہنے کو کی فرما برداری ہمارے اندر ہونا چاہیے ہاں we should obey our parents اور ہم کو بہت زیادہ کوشننگ نہیں کرنی ہے ہمیں اب اسے کیوں کیا چون چرا جو کہا جا رہا ہے اس کو اس وقت میں سمجھیں اور فوراں کر لیا نمبر ٹو وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ respectful gesture میں اپنے ماں باپ کو انصر کرنا چاہیے جی امی جان جی ابو جان تو موسیٰ کی بہن نے کوئی کوشن نہیں کیا کچھ نہیں کہا بس جی کر کے وہ نکل پڑی ایک instruction میں وہ ساری چیزیں سمجھ گئے تب parents کی کیا ذمہ داری دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی والدہ نے اپنی بچی کی کس انداز میں تربیت کر رکھی ہے کہ وہ یعنی with a single instruction صرف ایک لفظ میں وہ ساری بات سمجھ گئے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یعنی we have to make our children so confident ہے نا so that they have that social skill کہ ہم کس طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ کریں یعنی اتنی بات کہنے سے وہ سمجھ گئے ان کو پورا confident تھا کہ میری بچی جائیں گی تو وہ برابر سنبھال لیں گی یہ نہیں کہنا پڑا بٹا جاؤں گی تو ذرا دیکھنا پیچھے سے کوئی تو نہیں آرہا آگے سے کوئی تو نہیں آرہا دیکھنا فوجی ایسے ہوتے ہیں پولیس ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ cops ہوں گے اور پھرون کے یہ لوگ ہوں گے تو اس طریقے سے جانا اور یہ راستے سے جانا راستہ نہیں بتانا پڑ رہا کچھ دوسری باتیں بتانا نہیں پڑ رہی کہ کس طریقے سے تو انٹریکٹ with people لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا کیسے بات کرنا ہے کیا زبردست ذہانت آپ کو اس بچی کی نظر آئیں گے دیکھیں آپ یہ بچی برابر فالو بھی کر رہی ہیں برابر وہاں پہ پہنچی بھی ہیں اور سبحان اللہ پہنچ کر اس نے کیا زبردست اپنے انٹیلیجنس کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس کی نظر میں نہیں آئی اور پھر جب وہ دائیوں کو کا اعلان ہوا اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے لڑے عورتوں کی چھاتیوں کو دودھ کو موسیٰ پہ حرام کر رکھا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے یہ اللہ کے منشاہ سے ہو رہا تھا تو وہ سمجھ گئی کہ بس یہ اللہ کی کچھ تو بھی اس میں حکمت ہے وہ برابر اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایسے ایک دم بے قرار ہو کے نہیں گئی موسیٰ اپنے ایموشننز کو بھی بیلنس رکھا ایک دم سے ایسے نہیں گئی میرا بھائی لاؤ مجھے میرے بھائی کو دے دو یا کچھ اس طریقے سے بہت خوشیاری سے وہ جا کے وہاں پہنچی اور یہ کہا کہ میں ایک دائیہ کو جانتی ہو اگر آپ چاہے تو میں اس کو بلا کے لاسکتی بہت مطلب نپیت الانداز میں وہاں جا کے پہنچی اور کہاں اور دیکھیں نا آپ کے بھائی کی کیسی فکر ہے یعنی آپس میں محبت بھی ماں نے بٹھائی ہوئی ہیں ورنہ تو وہ چاہتی تو بھئی دیکھ لیے کہ بھائی تو شاہر محل میں جا رہا ہے چلے ماں کو جا کے بتا دیتی ہوں کہ وہ تو جو ہمارا دشمن تھا وہی گیا نہیں وہ گھورائی نہیں ڈر ہی نہیں اس کو پتا تھا کہ اللہ نے امیر کو بتایا ہے کہ وہ دشمن کے پاس ہی جائیں گا وہ دشمن ہی اٹھائیں گا لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے اگر بھائی کی فکر نہ ہوتی ماں کی فکر نہ ہوتی تو وہ آگے نہ جاتی تو یہ کیسی محبت کیسی فکر ہے کہ وہ برابر آگے پہنچیں اور دیکھا برابر باریکی سے اور جیسے موقع پایا بتائیے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی وہاں تک پہنچتی وہ تو گھر میں تھی یہ سارے حالات اس بچی نے دیکھے ایک لڑکی ہے ایک لڑکی ہے ادھر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے کیا کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو اس سے پتا چلا کہ سبلنگز بہن بھائیوں کی محبت بھی آج اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں کیا بہن کا تو عزتیں دے جاتی محبتیں ہے آج کی حالات میں بچوں کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا اور ریال لائف لیسنس ان کو دینا ہوں گے جو ورچیل ورلڈ میں ہمارے بچے گرفتار ہو گئے ہیں نا وہ ڈیلی لائف چیلنجز ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اب انقریب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے تو ہمارے بچے جو ہے مطلب on field field پر یعنی زمینی سطح پر کچھ نہیں جانتے یہ حقیقت ہے کڑوی وہ اتنے لیزی ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے کہ بس یعنی ان کو باہر کی کوئی بات بتاؤ ہی مت بول ہی مت تو انشاءاللہ یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں ذمہ داریہ دینا پڑیں گی گھر کے باہر کی بھی گھر کے اندر کی بھی تاکہ وہ اتنے مطلب آج کل جو بچے ایک ببل میں رہنے لگے ہیں تو ہمیں سبحان اللہ ان کو ذمہ داریہ دینی ہوں گی اب اس میں حضرت یہ بچی کی بڑی صلاحیتیں ہمیں نظر آگئی ٹھیک ہے اس بارے میں انشاءاللہ اور اس میں ہم لیتے رہیں گے یہاں سے ایک چیز اور جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے حضرت آسیا جو بات میں ایمان لے کر آئی ان کی دور اندیشیں حضرت عبدالعیب نے عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی دور اندیشی ان کی نگاہ ان کی ویجنری پرسنالیٹی سے میں حیران ہوتا ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ کہ انہوں نے اپنے بعد عمر رضی اللہ کو خلیفہ چنا عمر رضی اللہ کو خلیفہ چنا حضرت ابوبکر صدیق تھی حضرت یوسف صدیق کو جس نے چنکے لایا تھا عزیز مصر اور ایک نظر حضرت آسیہ علیہ السلام ان کی نظروں نے بہت فائدہ دے گئی ایک ویجن ایک زبردست اندر تک دیکھ لینے کی صلاحیت ان لوگوں کی تھی تو ہیرے کو پہچان لیا انہوں نے پارکھی نظر جس کو کہتے ہیں پارکھی نظر تو ہم کو کسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سبق کہ موسیٰ کی والدہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی یہ بھی بار بار آسیہ سے مل رہی ہے لیکن ان دونوں نے اس کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھا اور نگاہ کم سے نہیں دیکھا حالانکہ کافر ہے مشرق ہے ظالم بادشاہ کی بیوی ہے لیکن دیکھئے ہم نہیں بتا سکتے کہ نہ جانے اللہ کس کو ہدایت دے دے اور وہ ہم سے کئی بہتر بن جائے حضرت آسیہ جو فیرون کی فوس لیڈی تھی ایجپٹ کی لیکن اللہ نے ان کو کیسی ہدایت دی کہ وہ تمام ظلم برداشت کر گئی سارے ظلم ساری تکالیف جو فیرون کی طرف سے دی گئی برداشت کر گئی اور اللہ نے ان کو ایسا اپریشیٹ کیا اور قرآن کریم میں ایسا پروٹوکال دیا کہ سنیرے حرفوں سے گولڈن وولٹ میں اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو ذکر کیا ان کی ایک ایک ادا کو ذکر کیا ان کے دل کے جذبات کو ذکر کیا ان کی تمنا کیا تھی اللہ کے پاس ان کو گھر مل جائے اور روایت میں آتی اللہ نے ان کی دعا قبول کی قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کیا تو سبحان اللہ ہم نے کسی کو بھی نگاہیں کم سے نہیں دیکھنا ہم جب دیندار بن جاتے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ تقفیر اللہ کوئی بچی بے پرد ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ہمیں ہمبل ہونا چاہیے کبھی اکڑنا نہیں چاہیے وہ کہتے نا الٹا عابد پکڑ کرتا ہے آخر خون عابد کے تکبر پر ندامت پر گناہگاروں کی بخشش کون کرتا ہے اللہ تعالی اب اللہ کی شان دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کے پاس اللہ نے بڑی شان سے ان کو لوٹا یا کہ جب دائیوں کی کہا گیا ہم نے کل دیکھا تھا موسیٰ اللہ وہاں پہ پہنچ کے جب موسیٰ علیہ السلام کی امی نے بھی ایسے کوئی اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا مچل گئی یا تڑپ گئی نہیں بہت اتمنان سے اللہ کی بلاننگ کو سمجھ رہتے اور پھر جب دودھ پلا دیا بہت سارے انامات اور اکرام سے ان کو نوازہ کیا اور یہ کہنے لگی کہ اب مجھے جانا پڑے گا گھر بچے کو اور دوبار بھوک لگیں گی تو میں آتا جاؤں گی لیکن بار بار میں ایسا نہیں آ سکتی تو کیونکہ وہ دوسرے کسی کا دودھ لئی نہیں رہتا اللہ پاک نے ڈیوان کیسے پڑا دیا تھا تو کہاں کہ اچھا بابا اس بچے کو لے جاؤ پھر ہم سے ملانے کے لئے بھیج دیا کرنا اب سبحان اللہ بڑی شان سے بچے کو لائے جا رہا ہے بگی میں اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ اور پھر ماں کو بھی دیکھئے کہ ڈریسنگ مل دیا گیا اللہ تعالی نے ایک یقین کی برکت سے ایک توقل کی برکت سے کیونکہ اللہ توقل کرنے والوں سے بہت محبت کرتے کیا کیا کہ پوری کائی پلٹ دی نہ صرف لوٹایا بچے کو اپنی بچے کے دودھ ملانے پر اجرت مل رہی ہے ایک ہارٹ مل گیا ہے تاتار کے افسانے سے پاس مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے سبحان اللہ یعنی یہ ظالم کے گھر ہی میں اللہ پاس بان دین کلیم اللہ موسیٰ کو پروان چڑھا رہے ہیں مسٹر فیرون تمہاری ساری اکڑ گئی مٹی میں لو تمہاری شاہی محل میں اللہ نے پروان چڑھا کے بتایا اور اس سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اپنے ہر کام میں ڈومیننٹ ہے اور کیسے حکمت والے تو کبھی بھی ہمیں زندگی میں پستی کے نقشے دکھائی دے رہے ہیں کبھی ہم پریشان ہیں گبرائے ہوئے ہیں کبھی ہم اندھیر کوئے میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے غمگین نہیں ہونا چاہیے کسی وجہ سے آلہ تعلیم لینے کے لئے اچھی تعلیم دینی تعلیم لینے کے لئے بچے دور گئے ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں امی موسیٰ کی طرح ہمت رکھنا چاہیے دھاڑس رکھنا چاہیے اور دے کے کبھی نعمتیں دے کے بھلا آزماتے وہ بشیر سابرین ایسے حالات میں دین پر جمنے والوں کو اپنے آپ کو جمانے والوں کو بشارت تو اللہ آج کے دور میں تو اتنا آزمائیں کے پینے ہمیں جم جانا ہے انشاءاللہ کبھی بھی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہوں گا ہمیں اپنا پورا توقل اللہ میں رکھنا ہے اور یہ بہت مین یہاں سے پیغام ہے ہمارے لئے تو جو پروردگار پرندوں کو ہواوں میں اور پانی میں سمندروں میں مچھلیوں کو قضاء دیتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دیں گا تو ہمیں اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے اور دوسری چیز کو جاننا ہمارے لئے ضروری اسمہ حسنہ اللہ کی صفات کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری تو اپنے ہی رب کو ہم نے ابھی تک پہچانا نہیں اس لئے ہم اس سے ویسا استفادہ بھی نہیں لے پاتے اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے سے ویسا ہم لوٹ بھی نہیں پاتے اس کے سامنے ویسے سجدے بھی نہیں کر پاتے خیر تو یہاں پہ ہمارا پہلا رکو مکمل ہوا اور یہ کچھ ٹیک اویز ہیں جو آپ کو مختصر یہاں پہ میں نے جمع کر دیا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہ مختصر ہے جو باتیں ہم نے کی ہے وہ اس سے زیادہ ہے لیکن پوائنٹرز کے طور پہ آپ کی اور آپ ذہن میں یہ کوشن آنا چاہیے کہ بھئی ایسا کیوں ضروری تھا جب اللہ تعالیٰ کیا ایسی ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون ہی کے گھر میں بڑھا کرنا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت دینے کے لئے مستقبل میں نبوت ان کو دینا ان کی کنڈیشننگ کی جاتی ہیں ان کو چیزوں کو سمجھنا حالات کو سمجھنا ایک جگہ پر اگر وہاں پہ آسان نہیں ہے تو اللہ پاک ایسے حالات بناتے ہیں کہ شیطان کو مٹی میں بھی ملا دیتے اللہ تعالیٰ اس کے گرور کو توڑ بھی دیتے ہیں اور اسی کو اللہ پاک اپنے پلاننگ پورا کرنے میں استعمال بھی کر لیتے لو بھئی فیرون بیچارہ اسی کو اللہ پاک استعمال کر رہے ہیں موسی اچھی گزہ ملانے کے لیے اچھی انوارمنٹ دینے کے لیے اور جو مضبوطی آنا چاہیے جسمانی فیزیکل فٹنس کے لیے بھی منٹلی گرو کرنے کے لیے بھی ایجپشن کلچر کو قریب سے سمجھنے کے لیے اور پولیٹک سیاست کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ پھر شاہی محل میں پروان چڑھ رہے ہیں تو شاہی لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کمیونکیشن سکیلز یعنی ان کو اللہ تراش خراش کے لیے ان کی پرسنالیٹی کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احلام پہ پہنچایا کہ خود اللہ پاک فرمارے اگلی آیتوں میں جب وہ جوانی کو پہنچے اپنی بھرپور توانہ یہ کی جو عمر ہے یعنی جب وہ جوان ہوئے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمارے جب انہوں جوان ہوئے اور مضبوطی پکڑی پورے پورے بھرپون جوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم 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 اور دونوں اتا کیے لیکن انسان کتابی علم جو رہتا ہے لے کے بیٹھ جانا اور لرن کرنا یاد کرنا چیزوں کو دماغ میں بسا لینا یہ الگ چیز ہے لیکن حکمت جس کو کہتے ویسٹم چیزوں کو سمجھنا تہ تک کے بات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلے استعمال کہ جب وہ جوان ہوئے اللہ نے انہیں بھی حکم اور علم اتا کیا تو انبیاء حکیم بھی ہوتے ہیں اور علیم بھی ہوتے ہیں تو نبوت بعد میں ملی ہے یہ جو دہرے ماحول میں وہ پل رہے اور بڑھ رہے ہیں اسرائیلیٹس میں بھی جب آ رہے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں تو یہاں پہ اللہ ان کو humble بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے علاقے کی چیزیں بھی سمجھا رہے ہیں اور وہ ایجپشن کلچر ایجپشن لینگویج سے وہ اسے بھی سبحان اللہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں کیا ہوا کہ دونوں ملے جھلے کلچر سے ان کو اللہ پاک نے علم بھی دیا اور حکمت بھی جائے سے یوسف علیہ السلام کنان میں رہ کر تو نہیں اللہ کو فیوچر میں ایجپٹ کا وائس پریسیڈنٹ جب بنانا تھا اللہ پاک کو تو کنان میں رہ کے تھی نہیں ہو سکتا تھا ایجپشن کی کو رول کرنے کیلئے اللہ ان کو چننا تھا تو اللہ نے ان کو الگ جگہ سے گزارا کبھی جیل سے کبھی تو اب یہاں پہ تھے یہاں تک کے بات ہوئی اب اللہ کو ان کو کئی اور بھی پہنچانا ہے یہاں سے ایک جگہ اور پہنچانا ہے وہ کہاں پہنچانا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کچھ ایک اور منٹور ان کی زندگی میں اللہ کو لانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے سوری یوسف بھی جب ہم نے پڑی تھی تو پورا تھیم تھا احسان کے اوپر یعنی ایسے زندگی گزارنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسے زندگی گزارنا کہ اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں محسن احسان اللہ نے زندگی اور موت دی ہی کون حسین عمل لے کر آتا ہے احسان کی کہفہ تو ایمان دل کا یقین اسلام ہمارے بدن سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ اللہ کو صوب دی اور احسان یہ ایکسلنس ہر چیز میں ایکسلنس پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ میرے محسن بن دی تھے جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں اللہ ایسی ہی پیار سے ذکر کرتے محسن بن جاتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہی کے لئے ہے علم اور حکمت خاص طور پر جی نہیں اللہ نے قیامت تک کے لئے دروازہ کھلا رکھا اور کہا ان کے جیسے جو کوئی محسن بن جائے گا ان کو اللہ پک ایسے ہی دیتے ہے اس سنٹنس کا یہ مطلب تو آجائیے انشاءاللہ اس فہرست میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام لکھا لیں اب آگے کیا ہوا دیکھیں ایک دن حضرت مطلب تہل رہتے اور تہل تہل اللہ کی شان ایک واقعہ ہونا تھا اللہ نے وہاں پہنچ آیا اگر آپ کو سکرین سٹیک سے سمجھ میں نہیں آرہی ہے آپ اس کو ٹلٹ کیجئے اور لینڈسکیپ میں دیکھئے ہوریزونٹل کیجئے اس کو پلٹ لیجئے تو پھوری فلسکرین ہو جائیں گی داخل المدینہ مدینہ آلہین غفلت ایک وقت میں وہ شہر میں داخل ہوئے یعنی وہ تہل رہتے ایسے وقت میں جب اس کے اہل من آہل غفلت میں تھے یعنی وہ یا تو دوپہر کا وقت ہوں گا جس وقت عام طور پر لوگ آرام کرتے ہیں یا عشاء کے بعد جو عام طور پر رات کا وقت ہوتا ہے یا صبح صورت کا ہے نا تو یہ ایسا کوئی وقت تھا اور اس وقت میں سب لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو گافل تھے کبتی یہ دشمن کے قبیلے کا تھا اب جو ان کے قبیلے کا تھا فستغاس اس نے جو آواز لگائی مدد کی اور کہا کہ دشمن کے سپاہی جو پولس تھا وہ جو ظلم کر رہا تھا اس کے خلاف آواز لگائی کہ موسیٰ دیکھو ذرا میری ہلپ کرو یہ مجھے ایسے ستنگ کر رہا ہے آواز ہی اب موسیٰ علیہ السلام کا دل تو نرم تھا اور جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو اور نبی خاموش ہو جائے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ظلم میں کبھی نہیں خاموش ہوتا یہ الگ بات ہے کہ آج کل تماشا آئی بن کے دیکھ رہے ہیں بس جو ہو رہا ہے ساری ایمان کی مضبوطی ختم ہو گئی اندر سے کھوکلا پن ہے ورنہ جہاں مضبوط ایمان ہوتا ہے نا تو ظلم ہوتا وہ دیکھتا کوئی برداشت نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا زوم فل ہو چکا ہے آپ کچھ بین یوٹیوب پر شکر جائیں بارک اللہ فیکم زوم روم فل ہو گیا ہے آپ لوگ تو جانتی ہمیں کیا کرنا ہے جلدی جلدی جگے بنا دینی ہے اور قربانی دے دینی محسن بن جانا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ظلم کر رہا ان سے برداشت انہوں نے بس ایک تھپڑ لگایا بس ایک تھپڑ لگایا اب یہ نہیں معلوم تھا کہ تھپڑ سے پارسل ہو جائیں گا اس دنیا سے اس دنیا میں انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اور وہ جو وہ تو سیدھا موت اس کو آگئی سیدھا وہ مر گیا اب جیسی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فورا ان کو یہ ندامت ہوئی افسوس ہوا اور فورا یہ ریگریٹ کیا کہ یا اللہ یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا ہے بے شک شیطان تو بہت کھلا ہوا دشمن ہے یعنی اچھائی میں بھی برائی سرزت کروا دیتا ہے اس کے ماننے کا ارادہ نہیں تھا میرا یہ انہوں نے فورا کہہ دیا ہم کو یہاں کہ ظلم ہوتا دیکھے تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو کہا صحابہ نے مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی ظالم کی مدد تو کہا اس کا ہاتھ ظلم سے روک کر ظلم سے اس کو روک لو تو یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے تو انبیاء کا الحمدلللہ یہ موسی علیہ السلام نے جو سبحان اللہ فیزیکل فٹنس اور جو تھی ان کی اور سٹرونگ تھے الحمدللہ ایسی مضبوطی تھی کہ ایک تپڑ میں اس کا کام تمام ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی ظاہری اعتبار سے بھی ایسے مضبوط بنائیں جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ان کو علم اور حکمت دونوں اتا کرے علم اور حکمت سے ایک بات اور یاد آئی کہ علم تو علم ناف ہر اعتبار سے اور حکمت حکمت یعنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی اللہ سکھا رہے تو ہمارے بچوں کو دینی علوم بھی اتا کرے گہرے علوم اللہ تعالیٰ اتا کرے اور دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن بھی اللہ پاک انہیں اتا کرے ہماری بچوں پسنالیٹی ہمیں ایسی بنانا چاہئے تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے اب دعا کی طاقت دیکھیں مساء علیہ السلام ہر جگہ دعا مانگتے نظر آئیں گے یہ بھی ہمیں ایک بات نظر آتی مساء علیہ السلام کی کہ ہر جگہ مساء علیہ السلام کا دل محسن کہ دیا اللہ نے جو انسان زندگی کے ہر مرالے میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کو یاد کرنا یعنی اللہ 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 ذکر کرنا الگ چیز اور اللہ پاک کو یاد رکھ رہنا الگ چیز ہیں وہ بھی ذکر ہیں لیکن یہ دل کا ذکر ہے اور یہ بڑا طاقت بر ہوتا ہے تو دعا کی طاقت دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں کئی دفعہ مساء علیہ السلام دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ان کی دعائیں کیسے قبول کریں گے ربی انی ظلم تو نفسی اللہ تعالی مجھ سے ظلم ہو گیا دیکھیں گناہ ہوتے ہی فورا ریگریٹ ہونا کہ اللہ گلتی ہو گئی نبی ہے لیکن سمجھ رہے کہ مجھ سے جان بجھ نہیں کیا لیکن فورا ایڈریس کر رہے ہیں اپنے اس گناہ کو اللہ کے سامنے اللہ پاک اس سے گلتی ہو گئی گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجئے اللہ پاک نے بکھے دیا کہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ مغفرت کا اشراہ ہے اللہ ہم سے بھی بڑی گلتیاں ہو گئی ہے رب کریم ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے دل کے کانوں سے اللہ سنا دیجئے گفور الرحیم یا اللہ آپ تو بڑے گفور الرحیم تو فیرہ کہ رب کریم پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے کہ آپ نے مجھ علم اور حکمت عطا کر دی اب آئندہ کبھی میں ان مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا قریب سے دیکھ رہتے ساری چیزیں لیکن اب انہوں نے ٹھان لیا کہ اب تو یہ مجرموں کے ساتھ یہ ظالموں کے ساتھ اب میں نہیں رہوں گا کیونکہ ظالموں کو ساتھ دینا بھی ایک طریقے سنسان تھا سنا تھا اب اگلے دن کیا ہوا کہ یہی جو اسرائیلی تھا اس کو پھر انہوں نے دیکھا اگلے دن ان کو ذرا دل میں خدشہ ہی تھا کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا تھوڑا سا ہر ڈرتے ہوئے وہ جائزہ ہی لے رہے تھے حالات کا کہ اتنے میں دیکھا کہ کل جو شخص تھا جو مدد مانگنے والا تھا اس نے پھر فریاد کی اور پھر اس وہ کسی سے الچھا ہوا ہے تو موسی علیہ السلام نے کہا شرارت تو تیری مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہی کھل لم کھلا شریر مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کل بھی تو الچھا ہوا تھا آج کھل دیا اور وہ کہے اٹھا کہ موسی جب انہوں نے شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو کہے اٹھا کہ اسرائیل نے کہا موسی کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس طریقے یہاں پہ وہ بات اس نے یہ ساری بات سن لی اور اس نے کہا کہ تمہارا مقصد یہاں سلوا کرنا نہیں تم تو یہاں پہ جبر کر رہے نہیں اس کو لگ رہا تو مجھے مار رہا اور اس نے سارا راست کھن دیا اللہ بھئی مدد کرنے گئے جس کی اسی نے ساری بات کہہ دی اللہ کی شان موسی دور دراست کے علاقے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور کہا کہ اب کیا ہوا کہ ایوان میں وہاں پر جو علاقہ تھا جس جگہ میں میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پر بات چل پڑی اور موسی کی شکایت آئی کہ یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے اور وہاں پر ساری بات کھل کر آگئی کہ موسی یہ کر رہے ہیں اور ایسے معاملے میں حد لگانے میں کوئی دیر نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ تھا ہی ظالم اب اس نے فورا لوگوں کو دوڑا دیا بات ایسی چلی کہ موسی کو پکڑ کے لانا ہے یہ جو شخص تھا بتاتے ہیں یہ موسی علیہ اس کے اندر تھا فیرونیوں کا پولیس دپارٹمنٹ اسی کا یہ شخص تھا سپاہیوں کے درمیان کا جلدی سے آکے اس نے موسی علیہ سلام کو آغاہ کر دیا یہ لوگ آپ کو دھون رہے یا موسی یہ لوگ آپ کو دھون رہے یا اتامیرون ابھی لی اپ تو لوگ آپ کو قتل کر دے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو پگڑ کے قتل کر دیا جائے تو میں تمہارا خیر کہاں بلکل نکل لو یہاں سے چلے جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے کہ موسی علیہ السلام وہاں سے درتے ہوئے نکل گئے گھبرائے ہوئے تھے اور کہاں کہ رب دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دیں اللہ تعالیٰ نے بھی فوراں ان کی دعا سن لی اور نجات کا انتظام کیا کہ وہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو ان کو پتا تھا نا انہوں کو حدود پتا تھی ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیجیا وہ میپ میں یہاں پہ لگانا بھول گئی چلی ٹھیک میں کل بتا دوں گی آپ کو میپ میں نے نکال کے رکھا تھا لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایڈ کر نہ بھول گئے اس کو تو جب انہوں نے سوچا کہ سبحان اللہ ان کو پتا تھا کہ کہ کہاں سے کہا حدود ہے اور کہاں سے کہا ایجپٹ ختم ہوتا ہے اور فیرعون کی حدود کہاں ختم ہوتی ہے اتنا تو جانتے تھے لیکن راستے نہیں پتا تھے نا پابا کبھی گئے نہیں ایجپٹ کے باہر راستے نہیں پتا تھے تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جب انہوں نے مدین کی طرف رکھ کیا یعنی انہوں سوچا کہ یہاں میرا رب مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے گا اس کو حسن زن کی طاقت کہتے اپنے رب سے اچھا گمان رکھ کہ ان قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھائیں گا تفاصیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو گھوڑے لے کر وہاں گئے یعنی دل دل میں دعا تھی دیکھے اللہ پاک نے کہ اس سے ان کے لئے راستے کھولے تو یاد رکھیں گا جو کوئی اللہ کے لئے تخویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے کھول دیتے ہیں انشاء اللہ تو اب کیا ہوا جب وہ مدین میں پہنچے اللہ نے واقعی پہنچا دیا مدین میں مدین بڑی خوبصورت کتنی دور کا سفر کیا ایک منٹہ میں آپ بتائی دیتی ہوں جب تک نہیں بتاؤں گی مجھے تسلی نہیں ہوں مدین جو ہے بڑا شانت اور سبحان اللہ ایسا علاقہ تھا جس میں بہت زیادہ گہمہ گہمی نہیں تھی اور بہت پیاری سی بستی تھی چاروں طرف پھل پھول ہے چاروں طرف ہریالی ہے چاروں طرف میوے بہت بڑے تھے رزق کی بڑی فراخی تھی اور کسی قسم کا شور شغف نہیں تھا کسی قسم کا وہا پہ حل غل لانیتا ظلم نیتا